اسلام علیکم ایوروان اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیکنڈ پورشن جو ہے الیکشن افیسر کا پیپر جو کل ہوا ہے سات مارچ دوزار اکیس کو کل میں نے جنر نالج کے جو قیسٹن سے ان کو کور کر دیا تھا موسیلی اس میں کور ہو گئے تھے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے جو کانسٹیٹوشن پارٹ ہے اور جو الیکشن ایک ٹوانٹی سیوٹی سیوٹیون سے قیسٹنز یہاں وہ پوچھے گئے ہیں کچھ قیسٹنز کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ مجھے کمپلیٹ نہیں ملی چند ایک کی اور ان کو آپ اپنے طور پر دیکھ لیجئے گا آپ کو مطلب قیسٹن آپ نے دیکھا ہے پیپر آپ نے دیا ہے تو آپ کو سٹیٹمنٹ سمجھ آ جائے گی اور آپشنز جو ہیں وہ میں نے دیئے ہوئے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کانسٹر آپ نے کیا لگایا ہے اور ریل میں کیا ہے سو لیس جس بگین یہ وہ پیپر ہے جو کل بھی میں نے آپ کو شوک کیا تھا مختلف فیس بک پیجز پر دیا ہوا تھا میں نے پیپر نہیں دیا تو میرے پاس تو یہ نہیں تھا مختلف فیس بک پیجز پر گروپس میں یہ پیپر سرکولیٹ کیا گیا آئیڈونٹ نو کس نے پکچر کی ہیں بہرحال مجھے فیس بک سے ملا ہے ریٹرن آف دی الیکشن ایکسپینسز آف ریٹرنڈ کینڈیڈیٹس کین بی سبمیٹیٹ ٹو دی ریٹرنی آفیسر آن فارم سی یہ کوئی فارم ہوتا ہے جس پہ وہ الیکشن ایکسپینسز جو ہیں ان کو ریٹرن کرنا ہوتا ہے کتنے الیکشن ایکسپینسز وہیں وہ بتانے ہوتے ہیں کمیشن میں ایکسرسائز کنٹیمٹ آف کورٹ پاورز ان اکورڈنس وید کنٹیمٹ آف کورٹ آرڈر 2003 اس آرڈر کے تحت کنٹیمٹ آف کورٹ کا جو ایکشن ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ لے سکتا ہے کوئی بھی اگر بندہ اس کے اگینسٹ کوئی بات کرے تو تو ان میں سے کوئی بھی آپشن ٹھیک نہیں تھا کمیشن کو سبمٹ کرانا ہوتا ہے اور 31 دسمبر کو یا اس سے پہلے سبمٹ کرانا ہوتا ہے تو یہاں پہ جو آپشن تھے 31 دسمبر کے ان کے ساتھ کمیشنر اور سیکریٹری لکھا گیا تھا کمیشن نہیں لکھا ہوا تھا جس کے ساتھ کمیشن لکھا تھا اس کے آگے 31 جون لکھا تھا کمیشن شل آلسو فریم اکورڈ آف کنڈکٹ فار میڈیا سیکیورٹی اینڈ پرسنیل سیکیورٹی پرسنیل کے لیے میڈیا کے لیے اور الیکشن ابزرورز ان سب کے لیے جو کورڈ آف کنڈکٹ ہے وہ مرتب کیا جائے گا بیسے جو یہ سارے ہیں سیکیورٹی پرسنیلز میڈیا اینڈ الیکشن ابزرورز یہ سارے آتے ہیں لیکن سی آپشن میں جو الیکشن ابزرورز ہیں وہ نہیں دیا ہوا تو ایک طرح سے اس کا آپشن نان اف دیز بھی بنتا ہے لیکن سی آپشن میں موسٹلی کور ہو گئے ہیں الیکشن ابزرور کو سکتے ہیں اس نے پرسنیل کہہ دیا تو یہ آپشن میرے خیال سے ٹھیک ہے an appellate tribunal shall summarily decide an appeal filed under subsection 1 within such time as may be notified by the commission and any order passed on the appeal shall be final appellate tribunal جو ہوا سمارائز کر کے فیصلہ دے گا اور اس کا فیصلہ جو ہوا final ہوگا the constituency for all seats reserved for non muslims in the national assembly shall be whole country اب کے سامنے میں نے جو election act 2017 کا screenshot ہے وہ بھی لگا دیا ہے تو ان میں سے کوئی option ٹھیک نہیں تھا 39 whole country non muslims کی جو territory ہوتی ہے جو constituency ہوتی ہے وہ پورا ملک ہوتا ہے اگر وہ national assembly سے election لڑ رہے ہیں تو parliamentary committee shall be 12 members out of which one third members shall be from senate اس کا screenshot بھی میں نے سامنے لگا دیا ہے اب اس کو دیکھ لیجئے گا the term to hold office of chief election commissioner is اس کے آگے کچھ اور لکھا ہوا تھا جو کہ میرے پاس جو picture تھی اس میں cut گیا تھا تو مجھے idea نہیں اس کے آگے کیا تھا اگر آپ بتا سکتے ہیں تو kindly commit کر دیجئے گا election commissioner کی جو term length ہوتی ہے جو term ہوتی ہے tenure ہوتا ہے وہ five years ہوتا ہے آگے چانہ تک میرا خیال ہے senate members کا پوچھا گیا تھا تو وہ six years باقی چار اور دو کا جو tenure ہوتا ہے وہ تو ہمارے آئین میں آئے تھے ہیں کسی بھی person کا نہیں ہے باقی اب جب تک وہ سامنے کا پتا نہ چلے تب تک میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اس کا کیا ہوگا تو میرے حساب سے c option ٹھیک ہے article 10 a right to fair trial was inserted through which amendment 18th amendment کے through article 10 a insert کیا گیا تھا میں نے screenshot لگایا ہے سامنے اور اس کی جو end پہ ہے حاشیہ کے اندر لکھا ہوا ہے وہاں پر ہے edit by the constitution 18th amendment act 2010 تو آپ اس کو دیکھ لی جائے گا an election official on duty in connection with the election who is guilty of the offense under subsection 1 shall be punishable with none of these اس کو six months کی prison یا اس کو fine کیا جائے گا one hundred thousand rupees یا دونوں جبکہ یہاں پر چھے ماہ کے ساتھ ایک ہزار روپے دوسری چھے ماہ کے ساتھ دس ہزار روپے لکھا ہوا ہے اور چھے دن کے ساتھ ایک لاکھ روپے لکھا ہے چھے ماہ اور ایک لاکھ روپے کا جرمانہ delimitation of local government constituencies by election commission in election act 2017 section 222 was inserted through amendment 22nd amendment کے through یہ delimitation of local government constituencies insert کیا گیا تھا the election of chief minister shall be held by open ballot the chief minister and prime minister کا election open ballot کے through ہوگا باگے سارے جو ہیں وہ secret ballot کے through ہوں گے all elections under the constitution other than those of the prime minister and chief minister shall be by secret ballot when was the constitution of 1973 approved 12th april 1973 یہ میں نے غل غلط بتا دیا تھا sorry for that my apologies اور اس لئے میں نے دوبارہ question کو add کر دیا 12th april 1973 کو اسے president کا assent ملا تھا the procedure for voting in the senate is described in which section 122 section 122 section 122 of election act 2017 the election expenses of a contesting candidate shall not exceed 1 million and five hundred thousand 14-50000 Levaktion four million rupees for election in a seat in national assembly and two million rupees for election to a seat in provincial assembly دونوں مل کے بنیادی طور پر جو question میں لکھا تھا وہ option یہ ہی تھا لیکن جو constitution کے اندر لکھا ہے جو election act کے اندر لکھا ہے وہاں پہ commission لکھا ہے commission shall appoint election tribunals the members اور election commissioner مل کے commission ہی بناتے ہیں for the trial of election petition which of the filing procedural laws shall be followed civil procedure code 1908 and kanune shahadat order ordinance 1984 any person aggrieved by the final decision of election tribunal in respect of an election petition challenging election to an assembly or senate may within 30 days of the date of the decision appeal to apex court یعنی کہ supreme court apex court کا مطلب supreme court article 4 and 25 of the constitution of Pakistan deals with the rule of law article 4 جا ہے right of individuals to be dealt within accordance with law ہر شہری کو قانون کے مطابق deal کیا جائے گا اور اس کو تمام قانونی جو اس کے حقوق ہیں وہ provide کیا جائیں گے اور 25A جو ہے وہ equality of citizens ہیں all the citizens are equal before law یہ دونوں چیزیں ان دو آرٹیکلز میں لکھی ہیں fundamental rights have preponderant value than principles of policy یعنی کہ fundamental rights کی جو value ہوتی ہے وہ principles of policy سے زیادہ ہوتی ہے constitution کے انتر مجھے یہ ملا نہیں ہے as such مطلب exactly یہ line اگر لکھی ہو تو کہیں پہ نہیں ملی اپنے طور پر آپ دیکھ لیجئے گا میرے حساب سے جو fundamental rights ہیں جو بنیادی انسانی حقوق ہوتے ہیں ان کو زیادہ کا اہمیت حاصل ہے preponderant ان کو value حاصل ہے principles of policy کے اوپر باقی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں اس معاملے میں یہ میرا اپنا خیال ہے confirm نہیں ہے مجھے any aggrieved person may within 30 days of the passing of final order file an appeal against the order in the high court article 63 section 2 of the constitution of pakistan deals with post election disqualification اگر آپ اس screenshot کو دیکھیں تو اس کے اندر لکھا ہے speaker or this chairman chairman of the senate shall unless he decides that no such question has arisen refer the question to the election commissioner within 30 days and if he fails to do so within the aforesaid period it shall be deemed to have been referred to the election commission مطلب اگر speaker or chairman senate is چیز کو election commission کو refer کر رہا ہے جس کا مطلب ایک election ہو چکے ہیں وہ بندہ اسمبلی میں یا سینٹ میں پہنچ چکے ہیں اور اب اس کی disqualification کے لیے speaker یا chairman election commission کو رابط کر رہا ہے refer کر رہا ہے an election petition shall be presented to the elector election tribunal within 45 days of publication in the official gazette of the name of the returned candidate 45 days کے اندر اندر if the contravention or corrupt or illegal practice is proved at a polling station election tribunal may while declaring election of the returned candidate wide direct re-election returning officer shall not accept a nomination paper unless a sum of 30 000 rupees for election to a seat in national assembly is deposited by the candidate the commission may for reasons which it considers sufficient extend the time for completion of an election to the senate by making necessary amendments in the notification issued under section 107 section 107 کے تحت جو senate کے elections ہیں ان کا time commission جو ہے election commission وہ بڑھا سکتا ہے اگر وہ سمجھے کے مناصف reasons موجود ہیں تو the constituencies for the seats reserved for women and non-muslims in the provincial assemblies shall be such that each province forms one constituency with as many such seats as are allocated to that province in article 106 106 کے according جو non-muslims اور women ہیں ان کی constituency پورا سوبہ ہوگی جس طرح پیچھے question گزر ہے کہ national assembly میں non-muslims کی جو constituency ہوگی وہ پورا ملک ہوگی تو اس طرح women and non-muslims کی جو constituency ہوگی وہ provincial assemblies میں پورا سوبہ ہوگی اور یہ لکھا ہے article 106 میں section 234 of election act 2017 deals with monitoring of election campaign that was all for this video thank you so much for watching اور یہ پورا پیپر آپ کا ہماری website پہ مل جائے گا gkwithfaisal.com میں نیچے description میں link بھی share کر دوں گا وہاں سے آپ پورا پیپر جو download کر سکتے ہیں کچھ questions میں نے اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ ان کی statement جو ہے وہ clear نہیں تھی وہ questions پورے نہیں تھے میں وہاں پہ share کر دوں گا description میں link بھی دے دوں گا آپ اپنے طور پر check کر سکتے ہیں کہ اس کا question کیا تھا اور اس کا answer کیا ہو سکتا ہے thank you so much for watching اللہ حافظ